شاہ عبدالحق محدث دلوی اپنی کتاب جذب القلوب ملا دیار المحبوب میں لکھتے ہیں ستر ہزار فرشتوں کی جماعت صبح ستر ہزار فرشتوں کی جماعت شام کو آفصر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اکتس میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتی ہے اور اس جماعت کی پھر قیامت تک کے لیے باری نہیں آتی یہ ہم مسلمان ایمان والے ہی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ زندگی میں کئی بار بلاتا ہے اور جب یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر دن میں کئی کئی بار سلام پیش کرنے کا موقع ملتا ہے یہ خوش نصیب ہی نہیں ہے تو اب کیا ہے آفصر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کو دیکھا قبر کو دیکھا یعنی روزے کو دیکھا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی اتنا بڑا خزاز ہے شفاعت تو واجب ہو گئی اب اس کے ساتھ باقی عمال کو بھی دیکھنا ہے باقی عمال کو بھی دیکھنا پڑے گئی مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طعبہ کے نام سے پسند فرمایا طعبہ، طیبہ، طیبہ، پاکیزہ اور خوشگوار کے معنی میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے حجرت کے لیے اور مستقل آرامگاہ کے لیے اسی شہر مقدس کو چُنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس شہر سے بڑی محبت تھی یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آبائی وطن مکہ فتح بھی ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف نہیں لے بلکہ مدینہ کے قیام کو ہی بہتر جانا بلکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو مدینہ والے جو انساری تھے وہ سوچنے لگے اور مارکہ achانا m alguma بلکہ اس کتھ الحمدللہ اس وقت ہم مدینہ شریف کے مقدس مقامات کی زہرتوں کے لئے نکلے ہیں دعا تو ماشاء اللہ آپ نے سفر کی پڑھ لی ہوگی پڑھ لی ہے سفر کی دعا پڑھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم زہرتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں یہ آپ مسجد کی زہرت کریں یہ آپ کے ہوتل کے باہر ہے اس کی میں آپ کو مطلق بتاتا ہوں پہلے سفر کی دعا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی سخر لنا هذا وما کمنا لہو مکرنین وإننا إلى ربنا لمنقلبون السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلیك وآصحابك يا حبیب اللہ ناشتہ نہیں کیا آپ سب نے ناشتہ کار کی بٹھے ہیں نا جو بھی آپ کو کوئی اچھی بات لگے تو سبحان اللہ کہتے رہنا ہے آپ نے مجھے پتا چلے کہ آپ زیارتیں کر رہے ہیں اپنی لیفٹ سائٹ پر یہ دیکھئے ایک ہونے کے اوپر مسجد ہے اس کا نام ہے مسجد ایجابا یہاں پر ہوتل کے قریب ہی ہے یہاں پر آ بھی سکتے ہیں نمازوں کے وقات میں یہ مسجد کھلتی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد ایجابا کیا نام ہے لی؟ مسجد ایجابا ایجابا کہتے ہیں قبولیت کے مقام کو یہاں پر ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دو رکعات نماز نفل پڑھ گئے تین دعائیں مانگی تھیں پہلی دعا یہ مانگی کہ امالک مولا میری امت کہت سالی کے سبب حلاق نہ ہو دوسری دعا یہ مانگی کہ امالک مولا میری امت پہ عذاب نہ آئے دوسری دعا یہ مانگی کہ امالک مولا میری امت آپس میں لڑائی جگڑے نہ کریں پہلی دو دعا اللہ تعالی نے قبول فرمائی اور دوسری دعا صلی اللہ تعالی نے روک دیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ پیارے محبوب اس دعا کو نجھ پر چھوڑ دیجئے دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس قدر محبت کرتے ہیں کہ ہمارے لئے پہلے ہی سے ہمارے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں تو ابھی آپ سیدھی طرف دیکھیں رائٹ سیٹ پر دنیا کا زیم ترین قبرستان جنت البقی شریف اس کی زیارت کریں سبس گمبت کی بھی زیارت کریں اہل بقی کی بارگاہ میں سلام پیش کر لیں السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل القبور یغفر اللہ یا غفور اللہ حولانا حولانا وَلَكُم وَأَنْتُم سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَسْرِ یہ دنیا کا زیم ترین قبرستان جنت البقی ہے دیکھیں کتنا پیارا نظارہ ہے سبس گمبت شریف کا ہماری خوش قسمتی کہ ہماری آنکھیں اس وقت گمبت خزرہ کی زیارت کر رہی ہیں یہ گمبت خزرہ جس کا تصور جمع کر آپ یہ ناک پڑھا کرتے تھے کون سی ناک پڑھتے تھے اس گمبت کا تصور جمع کر کہ اے سبس گمبت والے منزور دعا کرنا اے سبس گمبت والے منزور دعا کرنا جب وقت نظار آئے دیدار اتا کرنا جب وقت نظار آئے دیدار اتا کرنا سبحان اللہ یہ آپ ناک شریف سنا بھی کرتے تھے پڑھا بھی کرتے تھے الحمدللہ اس وقت آپ مدینہ شریف میں آئے امبت خضرہ شریف کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر یہ آپ ناک پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی یہ قبرستان جو آپ نے زیارت کی ہے اس میں دس ہزار صحابہ اکرام ارام فرما ہے اور نو امہات المؤمنین اس قبرستان میں ہیں بہت سارے اللہ کے نیک بندے اللہ کی نیک بندیاں اس قبرستان میں ہیں ہر اہل ایمان کی یہ خواہش ہے کہ موت آئے تو مدینہ شریف میں آئے قبر بنے تو جنت الوقی کے اندر بنے موت تو ہر ایک قانی ہی آنی ہے لیکن ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے بسیدی طرف دیکھیں آپ اپنے رائٹ ساٹ پر یہاں ایک بہت خوبصورت مسجد کی زیارت آپ کو ہوگی جس کا نام ہے مسجد زرنورین باپسی بے بھی انشاءاللہ اس کی اپی زیارت کر دیں مسجد زرنورین یہاں پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک تھا اور اس جگہ پہ آپ کو شہید کیا گیا تھا چالیس دن تک آپ کے مکان کا محاصرہ کی رکھا باغیوں نے اس کے بعد آپ کو یہاں پر شہید کر دیا گیا جب آپ کو شہید کیا گیا تو قرآن پاک کی یہ آیت اللہ عبت فرما رہے تھے یہ قرآن پاک کی آیت پڑی اور جامع شہادت نوش فرما گئے تو یہ آپ مسجد کی زیادت کر سکتے ہیں نمازوں کے اوقات میں کھلتی یہ پانچ نمبر گیٹ سے باہر سیدھا نگلیں تو یہ مسجد آپ کو ملے گی لیفت سیڈ پر دیکھتے رہنا ہے ابھی آپ نے یہاں پر چار مسجدیں ہیں یہ بھی تاریخی مقامات ہیں یہ پر لگوں کے بالکل درمیان ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ نام ہے اب ساتھ ساتھ دھناتے بھی رہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہم نے کون کون سی زیادت کی ہے یہ مسجدیں عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ اور آگے تین مسجدیں اور ہیں یہ چھ نمبر گیٹ سات نمبر گیٹ اور پانچ نمبر گیٹ تینوں گیٹ ان کے باہر یہ آپ کو مسجدیں ملے گی حرم شریف سے تو یہاں پر آپ آ کر ان کی زیادت کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم گاڑی کھڑی بھی کر سکتے ہیں ابھی لیفٹ سائیڈ پر دیکھئے بڑی مسجد کالے پتھروں والی آپ کو نظر آئے گی تین چار گمبد ہیں اوپر اس مسجد کا نام ہے مسجد غمامہ اس طرف دیکھنا ہے آپ نے مسجد غمامہ کی زیارت کریں اس کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں مسجد غمامہ سے پہلے ایک مسجد ہے چھوٹی سی مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیفٹ سائیڈ پر دیکھتے رہے ہیں یہ مسجد غمامہ یہ بڑی مسجد سے پہلے چھوٹی مسجد ہے مسجد ابو بکر صدیق اس کا نام ہے اور مسجد غمامہ کی دوسری طرف ایک مسجد ہے وائٹ کلر کے تھوڑی سی یہاں سے نظر آئے گی مسجد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑا سا بلیک کلر کا اوپر مینار ہے تو یہ چار مسجدیں ہیں ایک مسجد غمامہ ہے ایک مسجد عمر فروق ایک مسجد ابو بکر صدیق اور ایک مسجد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اپنے اپنے دور خلافت میں یہاں پر عیدین کی نمازیں پڑھائی تھیں تو بعد میں یہاں پر مسجد تعمیر کر دے گئی لیفٹ ساو پر مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوبارہ آپ زیارت کر سکتے ہیں مسجد زن نورین زن نورین کہتے ہیں دو نورو والے کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحابہ زادی میں آئے تھے ایک صحابہ زادی کا انتقال ہو گیا دوسری صحابہ زادی کا نکاح بھی پیارے آقا علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا اس لئے آپ کو کہتے ہیں زن نورین آلہ حضرت فرماتے ہیں تیری مسئلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہاں عین نور تیرا سب گرانا نور کا مدیر اشریح میں بڑی مشہور مسجد ہے مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال غدی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مسجد ہے اوپر تھوڑا سا سویزگلر کا چھوٹا سا گمبت ہے جو مسجد غمامہ میں نے آپ کو دکھائی ہے غمامہ کہتے ہیں بیادل کے ٹکڑے کو ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ السلام جمعہ والے دن مشد غمامہ میں تشریف فرغات ہے ایک ایرابی کہتے ہیں دیہاتی کو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہ ہونے کی وجہ سے کہت سالی ہے جانور پیاسے مر رہے ہیں فصلیں سوک چکی ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لئے بلند کر دیا ابھی دعا ختم نہ ہوئی آسمان پہ بادل شاگے اور بارش برسنا شروع ہو گئی شم اچھاں بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے جنہ والدن بارش شروع ہوئی ہفتہ بھی بارش ادوار بھی پیر بھی حتیٰ کہ اگلا جمعہ آگئے لیکن بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی پورا ہفتہ مسلسل بارش ہوتی رہی پھر وہی اے رابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاصل ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکانوں کے چھت کچھے ہیں اب وہ گرنے کو آگئے ہیں دعا فرمائے اللہ تعالی بارش کے روک دے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا مالک مولا تیری رحمت کا پانی مدینہ شریف میں تو بہت ہو چکا ہے اب جس جگہ بھی اس پانی کی ضرورت ہے وہاں پر برسا دے تو اسی وقت مدینہ شریف کا آسمان دل کو صاف ہو جاتا ہے اور اطراف میں بارش برسنہ شروع ہو جاتی ہے اگر بارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے ہیں کہ مالک مولا بارش کو روک دے تو ہو سکتا ہے قیامت تک بارش رک جاتی ہے اس طرح دعا فرمائی کہ مالک مولا تیری رحمت کا پانی مدینہ شریف میں تو بہت ہو چکا ہے اب جس جگہ بھی اس پانی کی ضرورت ہے وہاں پر برسا دے تو یہ ہمارے آقا کی شان ہے آپ کا مقام اور مرتبہ ہے جو بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی سوالی آتا ہے وہ خالی واپس نہیں جاتا اس لئے کسی شاید نے کہا ہے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بھی مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے عثم آیا نہیں سبحان اللہ کی بہت کم آیا ہے تو جو بھی آپ کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ خالی واپس نہیں لوٹتا تو اس لئے جب ہم گمبہ کے خضرہ شریف کے سامے عاشقانے سے ہو جاتے ہیں تو بہت سارے اشاق جو ہیں یہ شعر پڑھتے ہیں کہ دونوں آلم کی بلائی کا سوالی بن کر دونوں آلم کی بلائی کا سوالی بن کر ایک بکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ابھی انشاءاللہ ہم آگے جو زیارت آئے گی اور اس کے مطلق کچھ بیان سنیں گے ابھی جو ہماری زیارت ہے اس کا نام ہے باغ سلمان فارسی بہت ہی مشہور و معروف باغ ہے باغ سلمان فارسی اس کا واقعہ تو بہت لمبا ہے لیکن ہم وقت اتنا نہیں ہے مختصر سا میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں اس لئے ہم نے اس جگہ کی زیارت کرنی ہے تو ہمیں پتا بھی ہونا چاہیے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کی قید میں تھے تو آپ چاہتے تھے کہ میں یہودی کی قید سے ازاد ہو جاؤں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا ہو چکا ہوں مجھ سے کام نہیں ہوتا اور میں چاہتا ہوں کہ یہودی کی قید سے ازاد ہو جاؤں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس یہودی سے پوچھو کہ وہ ازاد کرنے کا کیا لے گا تو جب اس یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کچھ شرائط رکھی جن میں ایک شرط یہ تھی کہ تین سو درخت خجوروں کے لگائے جائیں جب وہ جوان ہو جائیں ان کے ساتھ پھال لگ جائے پھل پک کے تیار ہو تو پھر میں آزاد کروں گا اور دوسری شرط یہ رکھی کہ چالیس اوکیے کے برابر سننا دیا جائے اس نے یہ سوچا کہ اس ایسی فرمایش رکھتا ہوں نہ یہ پوری کریں گے اور نہ یہ ساری زندگی آزاد ہوں گے لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ ان کے جو آقا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام اور مرتبہ کا فرمایا ہے ان کی بارگاہ سے کوئی بھی سوالی خالی نہیں لوڑتا پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ کر یہ بتایا اس کو بتایا پیارا ہے ان شاء اللہ اس کی ظاہرت کرتے ہیں اب یہ آپ سیدھی طرف دیکھیں یہ مدینہ شیر میں بڑی مشہور جگہ ہے جس کو ہم خاک شفاہ کا میدان کہتے ہیں اب یہ سیدھی طرف دیکھیں یہ زیارت گزر جانی تھی اس لیے میں نے کہا یہ آپ کو زیارت کروا دوں یہ جو میدان ہے اس کو کہتے ہیں خاک شفاہ کا میدان یہاں پر ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جنگ سے باپسی پر سے گزر رہے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ اس مقام سے تو پیارے آقا علیہ السلام نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو صحابہ اکرام نے اپنے چہروں پر نکاب کیا ہوئے تھے مٹی اندر نہ جائے ایسے ہم بھی اگر تیز ہوا چلتی ہو یا ایسا کام ہو جہاں پر دول گاڑا ہو تو ہم اپنے ناک پر کوئی کپڑا رکھ لیتے ہیں تو صحابہ اکرام نے بھی اس طرح کیا ہوا تھا تو پیارے آقا علیہ السلام نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ نے صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اپنے چہروں سے نکابوں کو ہٹا دو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کے مٹی میں بھی شفاہ رکھی ہے تو یہ اندر جاتی ہے تو جانے دو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں شفاہ رکھ دی ہے تو اس دن سے آئے تک اس جگہ کا نام پڑ گیا خاک شفاہ کا میدان تو جو بھی لا علاج مریض یہاں کی مٹی لے کر جاتا اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ عطا فرما دیتا ہے تو اس لئے کسی پنجابی شاعر نے کہا ہے تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاوا دیمے واری واری جاوا نیمٹی مدینے دیئے سبحان اللہ دو کہا دیا گرہا سبحان اللہ مل گر بڑھئے تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاوا دیمے واری واری جاوا نیمٹی مدینے دیئے تیرے کیوں نہ تسیدے میں گاوا دیمے واری واری جاوا نیمٹی مدینے دیئے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے اس جگہ کی زیارت کی ہے خاک شفا کے میدان کی تو ابھی جو ہم زیارت کریں گے سنیت الودا کا مقام جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تل مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ شریح میں تشریف لائے بارہ ربیل اول شریف والے دن تو اہل مدینہ نے جس جگہ پہ آپ کا استقبال کیا تھا اس جگہ کی ہم ابھی زیارت کریں گے جہاں پر بنو نجار کا قبیلہ عباد تھا اور بنو نجار کی چھوٹے چھوٹے بچوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال کیا تھا وہ سنا ہونا آپ نے جس جگہ پہ یہ کلام پڑھا گیا اس جگہ کے ہم زیارت کریں گے یہ لیفٹ سیڈ پر دیکھیں یہ جو مدرسہ ہے الکسوہ لکھا ہوا ہے آپ کے رائٹ سیڈ پر یہاں پر بنو نجار کا قبیلہ عباد تھا اور اس مقام پر پیارے اکل صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا تھا تو کچھ لوگوں نے ایک مخصوص جگہ رکھی ہے اس جگہ کی زیارت کریں گے جو کہہ دیں کل فرم ہے اس جگہ پہ لوگوں نے آپ کا استقبال کیا آپ کے لیفٹ سیڈ پر ایک قلعہ آپ کو نظر آئے گا چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں اس کے اندر وہ ہنسنیت الودا کا مقام یہ دیکھئے سامنے یہ پٹھول پانپ کے ساتھ ہی چھوٹی سی امارت بنی ہے نظر آئی ہے اپنے لیفٹ سیڈ پر واپس ابھی ہم یوٹرگ لیتے ہیں ادھر سے تو پھر آپ کے رائٹ سیڈ پر ہو جائے گی یہ ہے سنیت الودا کا مقام جہاں پر پیارے آقا علیہ السلام تشریف رہا ہے اہل مدینہ نے خوشیاں منائی اس لیے جو ہم بارہ ربی لیول شیف والدین خوشیاں مناتے ہیں یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے یہ پرانا طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ مسلمان بارہ ربی لیول شیف والدین خوشیاں مناتے تھے تو اس لیے ہم بھی محفلے کرتے ہیں سرکار کی ناتے پڑھتے ہیں درود باگ کا احتمام کرتے ہیں اور یہ اہل ایمان کی نشانی ہے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد بنانا تو ابھی سیدھی طرف آپ کے ڈرائٹ سیٹ پر یہ نظر آئے گا توڑا ساگے جائے گی بس پٹرول پوم سے تو آپ کو یہ واضح طور پر نظر آئے گا سلو علی الحبید صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیچھے یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے چاروں در سے جنگلہ لگا ہوا ہے اور یہ چھوٹی سی ہمارت ہے سراخ جس کے اندر نظر آ گیا وہ پیچھے چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر یہ چھوٹی سی ہمارت ہے ابھی ہم ایک مسجد کی زہرت کریں گے جس کو کہتے ہیں مسجد جمعہ مسجد جمعہ یہاں پر اس مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کبہ سے جب چلے تو اس مقام پر جب پہنچے تو یہاں پر جمعہ فرض ہوا تھا یہ جو ہم جمعہ پڑھتے ہیں اس جگہ پر جمعہ فرض ہوا تھا اور اسی مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ ادا فرمایا تھا تو ابھی ہم اس بابرکت مقام کی زہرت کریں گے آپ کے لیفٹ سائیڈ پر وہ ابھی سگنل کراس کریں گے تو لیفٹ سائیڈ پر کونے کے اوپر یہ مسجد ہے مسجد جمعہ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم مسجد کبہ کے بلکل قریب ہیں وہاں پر انشاءاللہ جا کر آپ کو اتاریں گے اور نفر پڑھیں گے جب یہ مسجد جمعہ کی زہرت کرتے ہیں اس کے بعد مسجد کبہ کی تاریخ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ محمد روشیف بلندہ وآلہ سے پڑھا کریں مدینہ شریف میں ایک نیکی پچاس ہزار نیکیوں کے برابر ہے لگتا ہے آپ بہت سست باتی ہے سکو سپو کا ٹائم ہے ابھی تو کافی آپ کو زہرت نہیں کروانی ہے اگر اس طرح معاملہ رہا تو پھر میرے لئے مشکل ہے کیونکہ آپ جاگتے رہیں گے ساتھ ساتھ بولتے رہیں گے تو مجھے بھی خوصلہ رہے گا ابھی یہ دیکھئے رائٹ سیٹ پر ابھی آپ کے یہ مسجد آئے گی مسجد جمعہ یہ دیکھئے سامنے روشی پڑھا کریں جو بھی سیارت کریں سمحان اللہ کہا کریں ماشاء اللہ کہا کریں مل کر ایک دفعہ میرے ساتھ روشی پڑھ لیجئے سلی علی نبی نا سلی علی نبی نا سلی علی محمد پڑھئے سلی علی شفی اے نا سلی علی محمد پڑھے مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے نام سے ٹلی مشکل کو شاہ ہے تیرے نام مشکل کو شاہ ہے تیرے نام تجھ پہ درود یار سلام پڑھئے سلی علی نا سلی علی نا سلی علی نا سلی علی محمد مسجد کوبہ کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں مسجد کوبہ جو ہے یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اس وقت مسجد نے مشریف بھی نہیں بنی تھی سب سے پہلے جب پیارہ آقا مکہ شریف سے تشریف لائے تو اس مقام پر دیرہ لگایا مسجد کوبہ کے قریب حضرت ابو عیوب انسان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا تو اس گھر میں آپ کچھ دن آپ نے قیام کیا اور یہاں پر ہی مسجد کوبہ کی بنیاد رکھی اور یہاں پر جب صحابہ اکرام مکہ تل مکرمہ سے حجرت کر کے مدیرہ شریف میں آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب مکہ شریف میں تھے تو جس وقت ہم چہتے تھے ہم عمرہ کر لیا کرتے تھے اب ہم مکہ کو چھوڑ کر یہاں پر آگئے ہیں عمرہ کی سعادت سے محروم ہو چکے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریار رحمت جوش میں آگیا آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ پریشان نہ ہو جو کوئی بھی میرا عمتی دھر سے کامل حضور کر کے چلے اور مسجد کوبہ میں آ کر دو رکعت نماز نفر پڑے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرہ کا سوا بتا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے تمہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی حضیلت آپ کو بتائی ہے یہاں پر دو رکعت نماز نفر پڑنے سے مقبول عمرہ کا سواب ہے مقبول یہاں نہ صحیح کرنی پڑتی ہے نہ تواف کرنی پڑتا ہے نہ احرام پاننے کی ضرورت غزو کر کے دو رکعت نماز نفر پڑیں گے تو کیا ہوگا مقبول عمرہ کا سواب ملے گا سبحان اللہ تو آپ کو یہاں پر انشاء اللہ اتاریں گے پندنہ سے بیس منٹ کا ٹائم ہے آپ کی گاڑی کا نمبر کیا ہے ہماری گاڑی کا سٹیکر کے اوپر دو نمبر لکھا ہوا ہے ساداد کا سٹیکر لگا ہے کیونکہ چار بسیں ہماری اور چاروں ایک جیسی ہیں تو آپ نے اپنی بس میں آگر بیٹھنا ہے اور اپنی اپنی سیٹ پر ہی بیٹھنا ہے اس طرح پتہ چال جاتا ہے کہ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا ہماری لئے آسانی رہتی ہے پندرہ سے بیس منٹ دکھ آپ نے واپس آنا ہے آپ کی مہربانی نیچے اتر کے کٹھے ہو جائے تو اس سب انشاء اللہ ہم کٹھے